السلام علیکم شیر میں ہم نے گلائیکولائسس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم گلائیکولائسس کے کچھ questions کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو کرنا یہ ہے کہ یہ وڈیو پورا دیکھنے سے پہلے آپ ایک پین اور خالی کاغذ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور جیسے ہی کوئی سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو سوال کا جواب آپ جو ہے وہ لکھتے جائیے اور جیسے ہی میں اس جواب کا انسر یہاں پر کلک کروں گا تو آپ اپنے آپ کو چیر کرتے جائیے سو سب سے پہلا جو question ہے ہمارے پاس where does گلائیکولائسس occur کہ گلائیکولائسس جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے نیوکلیس، مائٹوکنڈریہ اور سائٹسول تو آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو پروسس ہے گلائیکولائسس کا یہ کہاں پر ہوتا ہے تو جنرلی ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جو کہ سائٹسول میں ہوتا ہے آئیے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جواب ہمارا صحیح ہے یا غرط ہے کریکٹ آنسر ہے ہمارا سو ہم چلتے ہیں next question how many total atps are producing during glycolysis یعنی glycolysis کے پروسس کے دوران total کتنے atps جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں سوال میں total atps کی بات کی گئی ہے تو total atps ایک گلائیکولائسس میں جو پیدا ہوتی ہیں they are four سو آئیے ہم اس آنسر کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آنسر صحیح دیا ہے یا غرط دیا ہے کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس second question ہے during the preparatory phase of glycolysis two atps are generated یعنی اس سوال کا مطلب ہی ہے کہ جو glycolysis ہم نے پڑھا تھا تو اس کے دو main phases ہیں ایک preparatory phase اور دوسرا pay up phase تو جیسا کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ preparatory phase میں کوئی بھی atp generate نہیں ہوتی وہاں پر دو atp ہمارے خرچ ہوتے ہیں تو یہاں atp generation کی بات کر رہا ہے تو ultimately یہ جو statement ہے وہ غلط ہے correct now come to the next match the substrate of which enzyme act during on which enzyme act during glycolysis یعنی یہ جو تینوں ہیں یہ substrate ہیں اور یہ enzyme ہیں جو کہ ان کے اوپر act کر کے ان کو اگلی product میں تبدیل کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ glucose ایک substrate ہے اس کا enzyme جو ہے وہ hexokainase ہے جو کہ کیا کرتا ہے glucose کو ایک phosphate ایڈ کرواتا ہے اور یہ تبدیل ہو جاتا ہے glucose six phosphate میں یوں fructose one six by phosphate بنی ہوئی ہے اب اس کو اگلی product میں تبدیل کرنا ہے تو اگلی product جو ہے وہ اس کی ہے glycerol aldehyde three phosphate ڈاہیڈرو آگزی ایسی ٹون three phosphate تو اس کو جو enzyme catalyze کرتا ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈولیز next ہے glucose three phosphate glucose three phosphate کو تبدیل کرنا ہوتا ہے fructose six phosphate میں سو فاسفو گلوکو آئیسو مریز enzyme ہے جو کہ اس کو catalyze کرتا ہے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا answer صحیح ہے یا غلا بالکل صحیح ہے ہمارے پاس next move کرتے ہیں how many fadhr produced in glycolysis just number ہمیں لکھنا ہے کہ glycolysis میں کتنے fadhr جو ہیں وہ produce ہوتے ہیں تو ہم نے جو discuss کیا تھا تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ کوئی fadhr جو ہے وہ produce ہوتا ہو glycolysis میں ہاں ایک nadh جو ہے وہ بنتا ہے لیکن fadhr کوئی بھی نہیں بنتا تو answer is zero next is how ڈی ڈی ڈھ ڈر ڈ ڈ کہیں پر گلوکوز 6 فاسفیٹ موجود ہے یس گلوکوز 6 فاسفیٹ جو ہے وہ ultimately تبدیل ہوتا ہے کہ اس میں فرکٹوز 6 فاسفیٹ میں سو فرکٹوز 6 فاسفیٹ کا ایسا کوئی بھی option یہاں پر موجود نہیں ہے تو فرکٹوز 6 فاسفیٹ جو ہے پھر وہ فاسفورلیٹ ہو کر فرکٹوز 1-6 بائی فاسفیٹ میں تبدیل ہوتی ہے اور فرکٹوز 1-6 بائی فاسفیٹ اب کیا ہوگی کلیو ہوگی کس میں گلائسرل الڈی ہائٹ 3 فاسفیٹ میں اور گلائسرل الڈی ہائٹ 3 فاسفیٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے کس میں 1-3 بائی فاسفو گلائسرائٹ میں اور 1-3 بائی فاسفو گلائسرائٹ جو ہے وہ اپنا ایک فاسفیٹ ایٹی بی کو دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے خود 3 فاسفو گلائسرائٹ پھر ایک میوٹیز انزائم ہے جو کہ اس کو تبدیل کرتا ہے اس میں 2 فاسفو گلائسرائٹ میں اور ٹو فاسفو گلائسریٹ جو ہے تبدیل ہوتا ہے فاسفو اینول پائرویٹ میں اور فاسفو اینول پائرویٹ جو ہے وہ فائنلی تبدیل ہوتا ہے کس میں پائرویٹ میں سو میں شاید جلدی جلدی کر رہا ہوں آپ اس کو ویڈیو کو جہاں پر یہ کوئی اوز آپ کر رہے ہو تو پہلے اس کو روک کے تھوڑی جہر کے لیے یہ پورے باکسز آپ فیل کر کے پھر جو ہے اپنے انسر کو چیک کر سکتے ہیں then match the following items with where ATP is found یعنی وہ کون سا step ہے جہاں پر ATP بنتی ہے تو جہاں پر ATP بنتی ہے تو وہاں yes اس کے ساتھ ملانا ہے جہاں ATP نہیں بنتی تو وہاں پر no ملا دینا ہے تو فرق 1, 3, 2, 5, 4 گلائسریٹ جب تبدیل ہوگا 3 فاسفو گلائسریٹ میں تو ultimately یہاں پر جو ہے وہ ایک فاسفیٹ بنی ہے ایک ATP بنی ہے فاسفو اینول پائرویٹ فاسفو اینول پائرویٹ جب پائرویٹ میں تبدیل ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک ATP جو ہے وہ ہماری بن رہی تھی ہاں فرکٹوز ون سکس بائی فاسفو ایٹ جب انسر بھی ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کوئیز ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور ٹوٹل سات کوئیسن تھے ہر کوئیسن پر ہم نے دس مارکس رکھی تھے تو ہمارا یہ سکورج ہے وہ ہنڈرڈ آٹ اف ہنڈرڈ ہے سو گلائکولائسس کہاں ہوتی ہے سائٹوسول میں ATP کتنے بنتے ہیں ٹوٹل گلائکولائسس میں دو دو خرچ ہوتے ہیں اگر نیٹ ATP کی بات ہوتی تو پھر ہم ٹو کرتے ہیں اور دورنگ پرپریٹری فیس کوئی ایٹی پی نہیں بنتا وہاں پر دو ایٹی پی خرچ ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ فالس ہے میچ سبسٹنسز آنوچ انزائم ایکٹ دورنگ گلائکولائسس گلائکولائسس میں کے سٹیپس کو میچ کرنے کے لیے یہ چیز ہم نے فائنڈ کی یہاں پر ایف ڈی ایچ جو ہے وہ کوئی بھی گلائکولائسس میں نہیں بنتا اور یہ ہمارے پاس سٹیپس ہیں کہ گلائکولائسس کے کتنے سٹیپ پر وہ ہم نے ون بائن لکھی گلائکولائسش ریپ گلیکوس گلیکوس سکس فاثفیٹ فرقٹوز سکس فاثفیٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر شاوٹ کیا گیا ہے تو فرقٹوز ون سکس بائی فاثفیٹ دو اگلائکولائس ریل ایڈ 3 فاثفیٹ میں گلائکولائس ریل ایڈ 3 فاثفیٹ این آرگینک فاثفیٹ لے کر بن جاتی ہے 1 3 بائی فاثفو گلائسرینٹ میں اور یہ بن جاتا ہے اینے فاسفو دین یہ جب فاسفیٹ ایک ریلیس کرتا ہے ایڈی پی کو دیتا ہے تو یہ بن جاتا ہے تیری فاسفو گلائس ریٹ اور اس میں موٹیشن آتی ہے یہ بنتا ہے فاسفو گلائس ریٹ پھر اس میں سے وارٹر ریموو ہوگا تو آلٹیمنٹلی یہ تبدیل ہو رہا ہے کہ اس میں فاسفو انول پائر ویٹ میں اور فاسفو انول پائر ویٹ سے جب ایک فاسفیٹ لاؤس کیا جاتا ہے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس میں پائر ویٹ میں then کون کون سے وہ اس ٹیپ ہیں جہاں پر ایٹی پی بنتی ہے تو ایک 1-3 بائی فاسفو گلائس ریٹ جب 3 فاسفو گلائس ریٹ میں تبدیل ہوتا ہے اس وقت اور دوسرا فاسفو اینول پائیریویٹ جب پائیریویٹ میں تبدیل ہوتا ہے اس وقت ایٹی پی جو ہیں وہ بنتے ہیں that's all thank you so much wish you best of luck